پوچھ نہیں کیا ہوتا تو دیش کے کئی لوگوں کے ساتھ ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ایسی کچھ چیز ہمارے دیش پہ ہے مطلب رجیش میں غرشہ کی فوتو ہو رام دیا رام دیا رام گے گے رام رام دیا رام جہاں بھگوان رام راجہ کے روپ میں بستے ہیں وہ نگر اب پی ایم کے من میں ہے جو نگر کبھی بندیل کھنڈ کی راج دھانی رہا وہ نگر پی ایم کی زبان پر ہے اس نگر کی کچھ تصفیریں پی ایم کو اتنی بھاگئیں کہ وہ من کی بات میں اس کا ذکر کرنے سے خود کو روک نہیں پائے بھارت سرکار نے بھی کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ٹولیزم کی درستی سے لوگ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں نے کیا ہے اور کچھ تو مجھے بھی اتنے بھاگ ہے کہ میں نے بھی اس کو ری ٹویٹ کر دیا مدد پردیش میں اورچہ کی فوٹو ہو یعنی سچ مچ میں ایک عدبوت کام ہوا ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے جاری رکھیں گے جس وقت پردھان منتری اورچہ کا ذکر کر رہے تھے یقینی طور پر ان کے ذہن میں اس نگر کا وہ اتحاس رہا ہوگا جو بندیلوں کی ویرتا کا گواہ ہے وہ محل رہے ہوں گے جو مغل کارین کاریگھری کے بے جوڑ نمونے ہیں اور اسی دور کے وہ مندر بھی جو تیار تو اس دور میں کیے گئے جب دوسرے مندروں پر خطرہ تھا لیکن یہ مندر محلوں کے سامنے ایسے سینہ تانے کھڑے ہیں مانو محلوں کی خوبصورتی کو چنوٹی دے رہے ہیں مدھے پردیش پریعتن وفاق بھی اورچہ کو سب سے بہترین پریعتن کیندر مانتا ہے ایک اورچہ ہمیشہ سے بہتی ایک نایاب جگہ ہے اورچہ اورچہ کے ایک الگ چام ہے یہاں پہ ریلیجیس ٹورزم ہے یہاں پہ فورسٹ ہے یہاں پہ بیتوان ندی ہے جس میں وائٹ آٹو ریفٹیم ہوتی ہے اور ایک کوئنٹ لیٹل تاؤن ہے جو ایک میں کہوں گا جو ایک آئیڈیال ویکنڈ ٹورزم کا دیسپنیشن ہے اورچہ کیوں ہے تنہ خاف کیا کیا ہے جو اورچہ کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتا ہے آخر ودیشی سیلانی کیوں ہے اورچہ کے دیبانے سب بتائیں گے آپ کو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ پردار منتری نریندربودی نے جس طرح سے اورچہ کا ذکر کیا اور ٹورزم سیکٹر میں جتنے پوٹینشل ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لئے یہاں پر جو پردار منتری جنہیں سب کا آوان کیا ہے تو کہیں نہ کہیں مدبردیش کے نام کا اُلے کر کے اس بات کی تصدیق ضرور کر دی ہے کہ ایم پی واقعی میں گزب ہے کیمرمن لونیت کے ساتھ آشو توش زی مدبردیش شتیزگر بھوپال تب ہی بندیل کھنڈ کی رازدھانی رہی اورچہ اپنے مندروں کے لئے جتنا مشہور ہے اتنا ہی ان احتیحاسک محلوں کے لئے بھی ہے جو بندیلہ کی ویرتا کی کہانیاں فرناتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ سولوی شتابدی میں آباد رہا یہ نگر کچھ وقت کے لئے گمنامی کے اندھیروں میں ڈوب گیا تھا آئیے پہلے آپ کو اورچہ سے تھوڑا روبرو کرواتے ہیں پھر ڈھیرو ایسی دلچسپ کہانیاں آپ کو بتائیں گے اورشاہ نگر کا اتحاس اپنے آپ میں انوکھا ہے سولہ میں صدی سے یہ نگر اپنا اتحاس خود رچ رہا ہے جب بندیلہ راجاؤں نے اس نگر کو بس آیا اتحاس وہاں کا پاہ روچک رہا ہے اور رومانچک بھی رہا ہے ایک تو اورشاہ بیتوہ نے دیکھے کنارے ہے بڑی خصورت اس کی سیٹنگ ہے اور اگر آپ بیتوہ کے کنارے سے گزریں تو وہاں آپ کو اورشاہ کے محل دیکھ جائیں گے دے با بیتھر دے با پودھار اب بے ہر شان دیکھنے والا یہ شہر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا کبھی یہ جگہ روزانہ کی ہلچلوں کی اوبجی کہانیوں سے بھاری پڑی تھی لیکن سترہ سو تیراسی میں بندیلہ راجاؤں کا راجپان ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ خوبصورت جگہ گمنامی کی گھنے جنگلوں میں دھاک گئی ایک بار پھر یہ جگہ تب اوجالے میں آئے جب سدنتہ سینانی چندرشکھر آساد نے اورشاہ کے گاؤں میں شرہ لی ان کے دھائرنے کے نشان آج بھی یہاں ملتے ہیں اورشاہ کو دوسری ایودیا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بھگوان شریرام یہاں بال روپ میں وراشتے ہیں یہ ورچو کی اکیری جگہ ہے جہاں شریرام کی پوجہ راجہ کی روپ میں کی جاتی ہے اور انہیں سرکاری شستروں کی سلامی سوریودر سے پورو اور سوریہست کے بعد بھی دی جاتی ہے مانتہ یہ بھی ہے کہ راجہ رام راج کاش نپٹانے کے بعد جردہ کو درشن دینے کے لیے گرب ڈیس سے باہر بھی نکلتے ہیں رام رلہ کی اس دھردی پر پورا تتو اور اتحاس بکھرا پڑا ہے تب ہی تو کجرہو کے بعد بندل کھن کے اسی علاقے میں سب سے زیادہ ویدیشی سیلانی پہنچتے ہیں اور بیتوا کنارے بسے اس نگر میں اپنا سمیں گزارتے ہیں اورشا کے دامن میں ایسی ایسی پرانی مارتے ہیں جن پر پورا تتو اور بھات کو بھی گرب ہوتا ہے جو اس تھانکشیتری واسطکلا ہے اس کا اوپیوگ اس میں کیا گیا ہے لیکن مغلوں سے چونکی ان کا رشتہ تھا تو مغل پرباہو بھی آپ کو وہاں دیکھتے ہیں لیکن وہاں کے مہروں میں جو چھتریاں ہیں بڑی خصورت ہوں وہ ہر مہر میں بہت ساری چھتریاں ہیں اور جو کمرے ہیں وشال کمرے ہیں چوڑی دیوارے ہیں چوڑی دیوارے ہیں اور جو مہرابوں کے استعمال میں وہاں کام ہوگا ہے لیکن مغل پرباہو کہیں نہیں کہیں آپ کو دکھتا ہے اور لیکن یہ بھی ہے کہ ان مہروں میں چھتر آپ کو بہت ملے گی بلکہ بندیلی چھتر کلہ اگر آپ ویورنٹ دیں تو اورشا کے مہروں کا ذکر آپ کو کرنا پڑے گا موسم کی مار اور ویدیشی آکرمرکاریوں کا ستم چھیل کر بھی یہ مہل اور قلعے اپنا وجود بچائے ہوئے ہیں امارتوں کے علاوہ بھی اورشا کو قدرت کے خوبصورت وردان ملے ہوئے ہیں تب ہی تو دگیابنوں اور سلموں کی شوٹنگ کے لیے بھی بولیورٹ اورشا کا رکھ کرتا ہے مانتاؤں کے مطابق بھگوان رام اورشا میں راجہ کے روپ میں رہتے تھے راجہ رام کا یہ بھوے دروار اورشا کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتا لیکن ایودیا کے رام اورشا کے راجہ آخر کیسے بنے اور رام راجہ کا مندر کتنا خاص ہے آئیے اورشا کے اتحاس کو ٹٹولتے ہیں ویبھاو، بھوویتا، انت ستھاپت اور رچنات مکتا کی مثال ہے یہ محل سولہ سو سولہ ایسوی میں بندیلہ راجہ ویر سنگھ جودیو نے اس ویبھاوشاری محل کا نرمان کر آئے تھا یہ محل جتنا مضبوط ہے اتنی ہی آکرشک ہے اس پر اکیری گئی شلپ کی گنوطہ محل کے اندر انگیرات وشال کم رہے ہیں آج بھی اس محل کی بھویتا دیکھ کر اس زمانے کے راجاؤں کے تھارٹ پارٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایسی مانتہ ہے کہ راجہ مدکر شاہ کی رانی شریرام کی بھاکت تھی اور انہوں نے سریو کے کنارے سادنا کر کے رام راجہ کی پرتما پائی تھی لیکن شرط یہ تھی کہ پرتما ایک بار ہی ستھاپیت ہوگی رانی نے چطربوج مندیر کے نرمان سے پہلے یہ پرتما محل میں رکھتی جو اس کے بعد پرتما وہاں سے ہری ہی نہیں اسے ایشوری چمککار مان کر محل کو ہی مندر کا روپ دے دیا گیا اور یہ محل رام راجہ مندر بن گیا اصل میں وہ جو محل ہے اس کی رانی نے سنکلپ کیا تھا کہ ہم ایک مورتی لائیں گے رام چندر جی کی اور اس کو اس تھاپیت کریں گے تو اس کے لئے بڑا بشال مندر وہاں بنائے گیا اوچھی جگہ پر اورچھا میں لیکن انہوں نے لاکے کیا کیا مندر چونکہ پورا ہوا نہیں تھا تو مورتی کو لاکے اپنے محل میں رکھ دیا اس کو محل میں رکھ دیا جب مندر پورا ہوا تو لینا وہاں لے جانا چاہا لیکن پھر وہ ان کو شاید سپنا آئے یا پھر وہاں سے ہٹے نہیں وہ تو محل جہاں اس تھاپیت ان کو کیا تب وہ ہی مندر ہو گیا یہ محل اوپر سے جتنا وشال ہے زمین کے نیچے بھی ایسے ہی تلگھر بنے ہوئے ہیں لیکن اب وہاں جایا نہیں جا سکتا بتاتے ہیں کہ ان تلگھروں سے باقی محلوں کے لئے سرنگیں بنی ہوئی ہیں یہاں رام اورشا دہیش کے روپ میں مانے ہیں اور ان کے اس محل کے چاروں اور رام بھکت حنمان کے مندر ایک سرکشہ چکر کے روپ میں بنے ہوئے ہیں راجہ رام کا یہ بھاوی درباد اور رام راج کا یہ انوکھا سوروپ اورشا کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتا تب ہی تو آج بھی لوگ اورشا کا روک کرتے ہیں یہ تو پورا اورشا نگر ہی بندیلہ شاسکو کے سمرد راجے کی گواہی دے رہا ہے لیکن ان میں سے جو سب سے خوبصورت اور شاندار مندر ہے وہ چطر بھج مندر کے نام سے جانا جاتا ہے اس شاندار مندر کی بناوٹ اونچے اونچے محلوں کو مو چڑھاتی ہے اور اس دور میں کافی لاغت سے یہ بنایا گیا بہت خوبصورت مندر آج تک سونا ہے آج بھی یہ بھگوان کے لئے ترس رہا ہے لیکن کیوں جانتا ہے اس رپورٹ کے ذریعے اورشا نگر میں جو مندر سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور جسے اس وقت بڑی لاغت سے بنایا گیا تھا وہ مندر تھا چطر پوش مندر اس مندر کے اندر اور باہر کا نظارہ بہت خوبصورت ہے آج بھی یہاں آ کر بندیلہ راجکھرانے کی یادیں محسوس کی جا سکتی ہیں مندر کے اندر جتنا خلاپن ہے اس کے باہر قدرت کی اتنی ہی خوبصورتی دکھائی دیتی ہے کہتے ہیں پندرہ سو اٹھاون سے پندرہ سو تیہتر کے بیچ اسے راجہ مدھوکر شہاں نے بنوایا تھا اس کے پیچھے کی کہانی کافی دلچسپ ہے بتاتے ہیں راجہ باقے بیہاری کے بھک تھے تو رانی بھگوان شریرام کی رانی نے راجہ میں شریرام کی ستھاپنا کا پرند لے کر ایوڈھیا کا رکھ کر لیا خوبصورت کے بعد شریرام بالروپ میں ان کے ساتھ اوچھا آئے ادھر رانی کے جانے کے بعد راجہ مدھوکر نے چطربوچ مندر کا نرمان کر آیا لیکن رانی نے جب ایک پار بھگوان کو محل میں بٹھا دیا تو وہ چطربوچ مندر جانے کو راضی نہیں ہوئے پھر کیا تھا بڑی لاغت سے تیار ہوا یہ مندر سونا ہی رہ گیا لیکن جو بنائے گیا تھا وشال مندر وہ کھالی ہے آج بے کر آپ وہاں جائیں تو وہ لگ بہت کھالی ہے کچھ مورتی وغیر رکھ دی گئی وہاں پر بات دوسری ہے کہ وہ جو مورتی محل میں تھی وہ اس کو پرتشتھاپت نہیں کیلاتا لیکن چونکہ مندر بنا ہے کچھ ہونا ہی چاہتے ایک نگل ڈسا کچھ حصہ وہاں پر بنائے آج بھی یہاں کوئی پرتیما پرتشت نہیں ہے اورچہ سے آزی سنگھ کے ساتھ ستیتی پانڈے زی میڈیا اورچہ کے بارے میں کچھ اور دلچسپ اور ضروری جانکاری آپ کو ضرور دیں گے لیکن تھوڑا سا انتظار کیجئے بہت جلد حاصر ہو رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی